ہیلو دوستو نمسکار جیہن ایک بار پھر آپ سبی کا ویلکم ہے ہمارے ویکلی کرنٹ افیر سیگمنٹ میں اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بائیس سے لے کر اٹھائیس اگستہ کا جو مروہ ویک کے آئے اس میں جو بھی ایمپورٹنٹ ایونٹس ہوئی ہیں نیوز ہیں جو ایمپورٹنٹ اس کے بیس پہ جو کوششن ہو سکتے ہیں تو 50 سے زیادہ کوششن ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں ساتھ ہی ان کی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن بھی دیکھیں گے اور دوستو یہ والا جو ویک رہا ہے یہ تو کافی ایونٹ فل رہا ہے اور انڈیا کے اگر پوئنٹ اوفیو سے دیکھیں تو ہم نے تو ہسٹری بنا دی ہے ہمارا جو چندریان ہے وہ مون کے اوپر لینڈ کر گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسپورٹس میں بھی کافی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اور برکس میں بھی چھے نئی کنٹریز کو سامل کرا گیا ہے تو وہ سب چیزیں ہم دیکھنے والے ہیں پورا ڈیٹیل میں اس ویڈیو سیسن میں تو اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں دوستو اور اگر آپ پہلی بار چینل ویڈیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جس سے کہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کے جو اپ ڈیٹس ہیں جو نوٹیفکیشنز ہیں وہ آپ کو ریگولرلی ملتے رہے ہیں تو اسی کے ساتھ دوستو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا پہلائی کوششن آت جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے حال ہی میں چرچہ میں رہی پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو سکیم یعنی کی پی ایل آئی سکیم جو ہے جس کا ادیس سے کیا ہے بھارت کے اندر ہی وستو کے وینیرمان یعنی کی مینوفیکچرنگ کو بڑھاوا دینا ہے وہ نملکیت میں سے کس ورس شروع کی گئی تھی یہ جو پی ایل آئی سکیم ہے یہ کب شروع کی گئی تھی تو اس کا رائٹ آنسر ہے اوپسن سی پی ایل آئی سکیم شروع کی گئی تھی 2020 میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں دوستو پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو سکیم یعنی کی پی ایل آئی سکیم اس کو لانچ کیا گیا تھا اپریل 2020 میں اور انیسیلی اس کو لانچ کیا گیا تھا جو ہمارے لارج اسکیل الیکٹرونکس مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس کے لیے اس کو لانچ کیا گیا تھا بعد میں اس میں اور سیکٹر بھی انکلوڈ کیے گئے اور کرنٹلی ابھی اس میں کتنے سیکٹرز انکلوڈیڈ ہیں 13 سیکٹرز پہ یہ لاغو ہے پی ایل آئی سکیم اور یہ پی ایل آئی سکیم ہے کیا دوستو اس میں جو ہے کچھ انسینٹیو دیے جاتے ہیں ان کمپنیز کو جو بھارت کے اندر ہی پروڈکشن کرتی ہیں اور اس میں کیا ہے ٹیکس ریبیٹ ہو سکتی ہے یا گورنمنٹ کے کچھ اور فیسلیٹیز ہو سکتی ہیں جو ان کو ملتی ہیں آتن نرور بھارت ابھیان جو ہمارا ہے یہ اس کا یہ ایک پارٹ ہے پی ایل آئی سکیم اور اس کے جو گول ہیں اگر ہم اس کے ٹارگٹ دیکھیں تو مین جو اس کا گول ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنا جو ایمپورٹ بیلز ہیں وہ ہمیں ریڈیوز کرنے ہیں وہ ہمیں کم کرنے ہیں جو ہمیں ایمپورٹ بیلز ہمارے ہیں ان کو ریڈیوز کرنا اس کا مین ٹارگٹ ہے اس کے علاوہ جو ہماری دومیسٹک مینوفیکچرنگ ہے اس کو گلوبلی کمپیٹیٹیو بنانا ہماری کوشٹ کمپیٹیٹیو نیس جو ہے اس کو ایمپروو کرنا اور فوکس اس کا مین کس پہ ہے جو سنرائز اور اسٹریٹیجک سیکٹرز ہیں ان پہ اس کا مین فوکس ہے جو پی ایل آئی اسکیم ہے آگے چلتے ہیں دوستو حال ہی میں بھارت سرکار کے دوارہ لونچ کیے گئے بھارت ncap کا سمبند نملکیٹ میں سے کس سے ہے بھارت ncap کا سمبند ہے دوستو کار سیفٹی سے a is the right answer اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں بھارت ncap ہے کیا یہ new car assessment program ہے اور اس میں ہے کیا new car assessment program میں اس میں کرا جائے گا جو کار ہیں ان کا collision کے دوران اس میں کتنی سیفٹی ہے کتنی سیف ہے وہ کار اگر کنی ٹکر ہو جائے اس کار کی تو وہ کتنی سیف ہے اس بات کی جو assessment ہے وہ اس میں کی جائے گی اور ایک سے لے کر پانچ تک کی star rating دی جائے گی one to five star ratings اس کے آدھار پر دی جائے گی کوئی کار کتنی سیف ہے collision کے case میں اور یہ voluntary heavy جو car manufacturer ہے ان کے لیے جو کرانا چاہیے وہ کرا سکتا ہے اور کب سے لاغو ہونے والا ہے ایک اکٹوبر دو جار تہیس سے لاغو ہوگا اور یہ applicable کس vehicle پہ ہے وہ passenger vehicle جس میں drivers کے علاوہ eight seats سے جیادہ نہ ہو passenger vehicles with not more than eight seats other than driver تو ان کے اوپر یہ لاغو ہوگا تو بھارت ncap کیا ہے new car assessment program اور یہ car safety سے related ہے یعنی کی car کی ٹکر کے دوران وہ car کتنی سیف ہے اس کا assessment اس میں کیا جائے گا آگے چلتے ہیں حال ہی میں ہنسہ کی وجہ سے چرچہ میں رہے منیپور راجع کی ویدھان سبا کی صدسے سنکھیا کتنی ہے جو ماں کی legislative assembly ہے اس کی صدسے سنکھیا کتنی ہے right answer is b 60 اور منیپور آپ کو پتہ یہ کیوں نیوز میں رہا کہ وہاں پر دو communities ہیں کوکی اور میتے ان کے بیچ میں کچھ dispute ہوا اور violence ہوا بہت زیادہ تو اس وجہ سے منیپور جو ہے وہ نیوز میں رہا اور حال ہی میں جو وہاں کی سرکار ہے اس نے منیپور کی جو legislative assembly ہے اس کا session بلانے کے لیے governor سے مانگ کی لیکن governor نے اس کو منع کر دیا کہ ابھی راجع کی آلہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم نہیں بلا سکتے اور منیپور کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں منیپور کی capital کیا ہے دوستو انفال ہے سی ایم انبیرین سنگ ہے governor انوسویا ہوئی کے high court اس کا انفال میں ہے اور یہ کب state بنا تھا full fledged state منیپور بنا تھا 1972 میں پہلے یہ union territory تھا کوکی اور میتی conflict جو ہوا اس کی وجہ سے یہاں کافی violence ہوا یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور کیبو لام جاؤ نیشنل پارک اور لوگٹک لیک ان کے اوپر بھی question پوچھ لی جاتے ہیں کہ یہ کہاں پر ہے کیبو لام جاؤ نیشنل پارک ہے منیپور میں اور لوگٹک لیک بھی اور یہ کیبو لام جاؤ نیشنل پارک ہے یہاں پر کیا ملتا ہے سنگائی سنگائی کا ایک ہیرن ہے اور یہ اس کا راج پسو بھی ہے state animal بھی ہے منیپور کا منیپور ہے کہاں یہ نورت اسٹ میں یہاں پر انفال اس کی capital ہے ناغالینڈ اسام اور میجورم سے اس کی باؤنڈری لگتے ہیں انٹرنیشنل بوڈر لگتا ہے اس کا میاں مار سے تو اس کے اوپر question آ سکتا ہے کافی نیوز میں رہا تھا منیپور پسچم بنگال ویدھان سبھا دوارہ گٹھت ایک سمیتی کے دوارہ حال ہی میں نملکیت میں سے کس دن کو بانگلہ دیوس کے روپ میں منانے کی انوشنسہ یعنی کی ریکمینڈیشن کی گئی ہے تو وہاں کی جو legislative assembly ہے west bengol کی انہوں نے ایک سمیتی بنائی تھی کمیٹی بنائی تھی جس کا کام یہی تھا کہ بانگال کا یا پسچم بانگال کا جو foundation day وہ کس دن کو منائے جائے تو انہوں نے ابھی کیا recommendation کی ہے 15 اپریل 15 اپریل کو انہوں نے جو foundation day ہے بانگلہ دیوس کے روپ میں پسچم بانگال کا وہ منانے کے لیے انہوں نے recommendation دی ہے جو پسچم بانگال کی ویدان سبھا دوارہ گٹھت کی گئی کمیٹی تھی پسچم بانگال کے بارے میں جان لیتے ہیں ویسٹ بینگال کی capital کیا ہے کولکاتا ہے سی ایم ممتہ بینر جی ہے گورنر یہاں کے کون ہے سی وی آنند بوس ہے ہائی کورٹ کولکاتا میں ہے اور assembly strength کی کتنی ہے 294 ہے اور اگر جوگرپیکل اس کو دیکھیں تو یہ ہمارا ویسٹ بینگال ہے boundary اگر اس کی دیکھیں اسام سے سککیم بیہار جھارکند اور اوڈیسا سے لگتی ہیں انٹرنیشنل boundary بھی اس کی تین دیشوں سے لگتی ہیں دوستو بھوٹان نیپال اور پانگلہ دیش سے نیکسٹ ہمارا کوششن ہے حال ہی میں چرچہ میں رہی 1958 کی جنیوہ کنوینشن جس کا سمبند مہادوی پی مگن تٹیانی کی continental self ہم جس کو بولتے ہیں اس سے نملی کت میں سے کس ورس لاغو ہوئی تھی رائٹ آنسر اس کا ہے c 1964 میں اس کو enforce کیا گیا تھا اور یہ ہے کیا continental self کیا ہوتا ہے پہلا تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہی continental self جو ہے continent کا ہی پارٹ ہوتا ہے اور یہ وہ پارٹ ہوتا ہے جو سمدر کے نیچے پانی کے اندر ہوتا ہے دوستو جیسے یہ ہمارا continent ہے تو یہ سمدر میں گہرائی کی طرف بڑھتے جاتے ہیں تو کیا آتا ہے continental slope آتا ہے continental rise اور abyssal plane جو اس کی تلیٹی ہوتی ہے سمدر کی یا جو base ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں abyssal plane convention on continental self یہ جی neva convention ہے 1958 کی signatories اس کے 43 ہیں enforce ہوئی 1964 میں اور یہ کس کے اندر آتی ہے یہ بھی united nations conference on the large of seas un clause 1982 کی یہ umbrella convention ہے اس کے اندر ہی جتنی بھی marine سے related جو ہمارا ہے جتنی بھی treaties ہیں جتنی بھی conferences ہیں وہ سب اسی کے ہے کہ continental self جو right ہوگا وہ پر جو minerals ہیں جو بھی deposits ہیں وہ پر exploration کرنا ہے mining کس دیس کا کس طریقے سے کتنا right ہوگا آگے چلتے نیرمانہ دین ناغر نار اسٹیل پلانٹ جو حالی میں چرچہ میرا نملی ختم سے بھارت کے کس راج میں عوستی تھے ناغر نار اسٹیل پلانٹ یہ بنی رہ آئے نیرمانہ دین ہے اب یہ پورا نہیں ہو آئے چرچہ چل رہی ہے اور اس وجہ سے یہ کچھ نیوز میں بنا ہو آئے اس کے اوپر ڈیفرنٹ جو ہے ویوز آ رہے ہیں لوگوں کے 36 گڑ کو دیکھ لیتے ہیں رائیپور اس کی capital ہے سی ایم بھویس بھگیل ہے گورنر بس بھوشن عری چندن ہائی کورٹ بلاس پور میں بلاس پور میں اور اس ٹیس گڑ بنا تھا چھتیس گڑ کھا سے ایم پی سے الگ ہو کے اور اس ایم کتنی ہیں نائنٹی اب حالی میں یہاں پر الیکشن بھی ہونے والے ہیں تو اس ایم بھوشن 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 رکھ اور یہ چھتیس گڑ ہے اور اس کی جو باؤنڈری اتر پردیش سے جھار خند سے اوڈی س تیلنگ مہار مہار مدی پردیش سے لگتی ہے اور یہ جو ناغر نار اس ٹیل پلانٹ کی جو ہم بات کر رہی یہ بستر میں ہے چھتیس گڑ کے بستر میں شتیت ہے ہمارا کوششن ہے حال ہی میں نائنٹھ کومن ویل پارلی ایس ایس اینڈیا ریجن کونفرینس کس اس پر کیا گیا تو نائنٹھ سی پی اینڈیا ریجن کونفرینس یہ ایو جیت کی گئی دوست ادھا پور میں آنسر سی اس رائیٹ اور ادھا پور کار ہیں یہ راجستان میں ساؤن راجستان میں ادھا راجستان کی کیپٹل جیپور ہے سی ایم اصو گیل ہوتے ہیں گورنر کل راج مصر ہے ہائی کوٹ جودھ پور بینچ جیپور میں بھی اس کی یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے جو ایمپورٹنٹ ہے جو اس کی کپیٹل میں راجستان کی جودھ پور میں جیپور میں جیپور میں اس کی دوسری بینچ ہے اس ایمپورٹنٹ چیز ہے جو 9th CPA انڈیا ریجن کونفرنس ہوئی ہے اس کی جو رہی دوستو یہ اس کی اس لے کر بھی کئی بار کوششن پوچھ لیا جاتا ہے تو اس کو بھی دھیان رکھ دیم دیم گو گو ڈیجیٹل ایج حال ہی میں چرچہ میں رہا یاسونی نیشنل پارک نمیلی کتمے سے کس دکھ سن امریکی دیش میں اوستیت ہے یہ بتائی دیا گیا ہمیں کون سا دکھ سن امریکی دیش ہے وہ ایکوی ڈور یہ یاسونی نیشنل پارک ایکوی ڈور میں ہے اور یہ ریفرینڈم کر آیا وہاں اور لوگوں نے اس کو نکار دیا کہ یہاں پر اویل ڈریلنگ پروڈیکٹ نہیں ہونے چاہیے اس میں اور ہمیں انبارمنٹ کا کنجروریشن کرنا ہے تو اس وجہ سے یہ چرچہ میں ہے اور ایکوی دور ہے یہ ساوت امریکہ کے ویسٹن پارٹ میں دیکھ سکتے اور قویٹو اس کی capital ہے ایکویڈور کی اور یاسونی نیشنل پارک دیجیگنیٹیڈ ورلڈ بائیو سفیر ریجرون نائنٹین ایٹی نائن بائی یونیسکو تو یہ ورلڈ بائیو سفیر ریجرون کی جو لیشٹ ہے یونیسکو کی اس میں بھی سامل ہے اور یہاں پر دو ملتی ہیں تاغیری اور تارو مینانی ٹرائیپ یہ یاسونی نیشنل پارک میں ملتی ہیں ایکویڈور کے اور یہ ہم دیکھی چکے ہیں ریشنٹ لی نیوز دیو ٹو ریفرین ڈو اویل ڈریل پرو جیٹ نیکسٹ ہمارا کوششن ہے حال ہی میں چرچہ میں رہے آسیان انڈیا ٹریڈ این گوڈ ایگری مینٹ یعنی ایٹی گا پر کس ورس ہست اکثار کیے گئے تھے ایٹی گا پر کس ورس ہست اکثار کیے گئے بی 2009 میں اور یہ ایٹی گا ہے کیا دوستو اس کے انترگت کیا کیا گیا جوئنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے کس کی انڈیا اور آسیان کی اور اس میں جو ایٹی ہے انڈیا اور آسیان کے بیچ اس کو کس طریقے سے بہتر ایمپروو کیسے کیا جا سکتا ہے اس میں کیا ایسیوز آ رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے انفورس ہو رہا ہے وہ سب چیزیں یہ دیکھتی ہیں تو یہ ایٹی کا 2009 2009 میں سائن کیا گیا تھا ایف ٹی اے کو اور ادھک اچھے سے لاغو کرنے کے لیے انڈیا اور آسیان کے بیچ نے اور اس نے ہالی میں کچھ ریکمینڈیشن دیئے کہ 2025 میں اس کو ریوائیز کیا جائے گا جو ایف ٹی اے ہمارا اس میں کچھ اور کیے جائیں گے تو آسیان کیا ہے ایس ساؤ ایس 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 برونی میام مار کمبوڈیا فلیپینز انڈونیس سنگاپور لاؤس تھائیلینڈ ملیسیا اور ویتنا اور ستھاپنا کی گئی 1967 میں Bangkok declaration کے ماد سے Bangkok میں کی گئی تھی اس لئے Bangkok declaration بولتے ہیں اور headquarter اس کا کہا پر ہے jakarta میں انڈونیسیا میں ہال ہی میں جون وارنوک کا ندھن ہو گیا ہے کس company کے سہی ستھاپک کے روپ میں جانے جاتے سہی ستھاپک کو فاؤنڈر کس company کے کو فاؤنڈر یہ Adobe تو جون وارنوک ان کا ندن ہو گیا Adobe کے کو فاؤنڈر تھے ہال ہی میں بھارت کے چناؤ آیوگ نے اگلے تین ورسوں کے لیے نیچ ٹری ی آرز کے لیے نیمیلی کتما سے کسی اپنا نیشنل آئیکون بنایا ہے کس کو بنایا ہے نیشنل آئیکون for next three years option B is right سچ تندر کر کو اور election commission کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں یہ کہاں پر ہمارے constitution میں دیا گیا article 324 میں چیف election commissioner راجی کمار اور چونکہ ہمارا election commission ہے وہ three member commission ہے تو انوپ کمیشنر ہو یا election commissioner ہو six years or 65 years of age اور ان کو remove کیا جاتا ہے ان کے پد سے سیم مینر میں جیسے ہم کرتے ہیں سپریم کوٹ کے ججیز کو اور وہ ہی ان کے لیے base بھی وہ ہوتا ہے ان کو ہٹانے کے بھی تو سپریم کوٹ کے ججیز کے طریقے سے ان کو ہٹایا جاتا ہے حال ہی چرچہ میں رہے TANSE TANSE کا سمبند نملی ختم سے کس چھتر سے ہے C سکھ سکھ ریلیشن ہے اور یہ ہے کیا ٹانس ہے تم نادو اسٹیٹ کاؤنسل فور ہائیر ایجوکیشن اور یہ ابھی کیوں نیوز میں ہے کیونکہ اس نے بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور تم نادو میں جتنے بھی کولی جیز ہیں چاہے وہ کسی بھی یونیور سٹیٹی سے ایفیلی ایفیلی سبھی میں ایک جیسا سیلی بس لاغو کرنے کس نے بات کی ہے اور اس ملناڈ واندر پردیس کرناٹ اور کیرلا اس کے بورڈر پہ ہیں حال ہی میں چلچہ میں رہے نیفیڈ کی ستھاپنا نملی کتنے سے کس برس کی گئی تھی نیفیڈ کی ستھاپنا کی گئی تھی دوستو 1958 میں option b is right نیفیڈ ہے کیا نیفیڈ ہے نیشنل اگری کلچرل کوپریٹیو مارکیٹنگ فیڈریشن آف انڈیا لیمیٹیڈ اس تھا اپنا اس کی دو اکٹوبر 1958 کو کی گئی ہیڈ کوارٹ نیدللی میں ہے اور اس کا کام کیا ہے یہ پرموٹ کرتا ہے ٹریڈ کو اگری کلچر پروڈوز اور فوریسٹ ریسورس کے ٹھیک ہے چین سے اپسن سی رائی اور یہ حال ہی میں سرلنکا کے تٹ پر پہنچا ہے اور انڈیا نے اس کے لیے اپنی اپتی بھی درج کرائی ہے انڈیا کو لگ رہا ہے کہ یہ ریسورس شپ کی آرڈ میں کوئی ایسپائی شپ نہیں ہے کیونکہ چائنا پہلے سے بدنام ہے پورے ورلڈ میں اپنی ایسپیونج ایکٹیویٹیز کو لے کر تو اس لیے یہ چرچہ میں ہے cn6 آگے چلتے ہیں سریتھا تھویسن کو ہالی میں نملکیت میں سے کس دیش کا نیا پردان منتری چُنا گیا ہے یہ کس دیش کے نئے پرائیم منسٹر بنے ہے سریتھا تھویسن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ right answer is b تھائی لینڈ کے تھائی لینڈ کا ہے دوستو یہ ساؤتی سٹیشن کنٹری ہے تھائی لینڈ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کی capital بینکک ہے میامار لاؤ کمبوڈیا اور ملیسیا سے اس کی باؤنڈری لگتی ہے اور ایک اور important fact بتا دوں بہت جغرافی میں پوچھا جا سکتا ہے اس کی ایک بہت ہی فیمس ندی ہے چاو فرائی چاو فرائی ندی جو ہے یہ تھائی لینڈ میں بہتی ہے حال ہی چرچہ میں رہا فکوسیما دائچی نیوکلئر پاور پلانٹ نیو لیکی تیمی سے کس دیش میں اس تیر ہے فکوسیما دائچی right answer is a یہ جاپان کا ہے اور فکوسی دائچی نیوکلئر پاور پلانٹ کیوں نیو جمیں ہے دوستو اگر آپ کو یاد ہوگا کبھی آپ نے پڑھا ہو تو 2011 میں یہاں پر سنامی آئی تھی جاپان میں اور اس نے اس کو ہٹ کیا تھا اس کی وضی سے یہ جو ریاکٹر تھا نیوکلئر ریاکٹر جو تھا یہ ڈیمیج ہو گیا تھا اور یہاں پر کیا ہے کو لنگ کی پروبلم ہوگی تھا اس کو لنگ سیسٹم تھا اس کو کولیپس کر گیا تھا اس کی کول ڈاؤن کر لیے پھر باد جو ووٹر یوز کیا گیا تھا اب اس کو ٹریٹمنٹ کر دوبارہ سے سی میں یعنی سمدر میں چھوڑ رہے ہیں تو اس کو لے کر کئی دیسوں نے اپنی آپتی درج کر آئی چائنا ہے اس میں سامل ملنی تو کہ 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 جو سمدری اگر آپ کو پتا ہو تو جاپان میں چار آئی لینڈ دوست کیو سو سکو کو 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 سب سب بڑا آئی لینڈ ہے ہون سو ہون سو آئی لینڈ پر فوکو شما ڈائچ ری ایکٹر اور جاپان کی جو capital ہے ٹوکیو وہ بھی میں ایفریکن یونین نے نائجر دیش کو وہاں ہوئے تکتا پلٹ کو ڈیٹیٹ کی وزائی سے اپنی سدست ستا سے نلم بھی تی یعنی کہ سسپنڈ کر دیا ہے ایفریکن یونین کا مکھ نملی کت میں سے کس جگہ ہے ستھت ہے آئیٹ آنسر ہے ایس ادیس آبابا میں اور یہ ہم دیکھ سکتے ایتھ ایس کی جو کپٹل ہے ایدیس آبابا یہاں پر ایڈ کٹر ہے نائجر میں یہ نائجر یہ کنٹری ہے اس کی کی کپٹل کیا ہے نیامی 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 کپٹل ہے نائجر کی آگے چلتے حال ہی میں بھارت کے چندریان تھری چندر ما پر لینڈ کیا ایسا کرنے والا بھارت کون سے نمبر کا دیس بنائے ساؤت پول پر لینڈ کرنے چندر ما کے کون سے نمبر کا دیس بنائے بھارت پہلے نمبر کا فرسٹ کنٹری ہے انڈیا ساؤت پول پر لینڈ کرنے والا مون کے اور یہ سب سی امپورٹینٹ دوستو اس ویک کا اس کے بارے میں اور ڈیٹیل بھی دیکھ لیتے چندریان تھری کے اور کہ سے بھی آپ کو اس کے بارے میں جو بھی ڈیٹیل ملے چندریان تھری اس نے اس چندریان تھری میں کر دیا ہے لونچ کب کیا گیا تھے 14 جولائی 2023 کو لینڈ 23 آگست 2023 کو تو دونوں ڈیٹ یاد رکھئے لونچ کی بھی اور لینڈ کی بھی جس دن ہمارا جو لینڈر ہے وہا پر لینڈ کیا اور یہ لونچ کیا گیا تھا سری ہری کو ٹ جو آندر پر دیش میں ہے موڈیول اس میں دو تھے پروپلسن موڈیول اور لینڈر موڈیول پروپلسن موڈیول کا کام کیا تھا اس کو وہا تک لے جانا جو مون ہے اس کی اور باقی جو لینڈر موڈیول تھا لینڈر رو کی ستھاپنا 1969 میں کی گئی تھ اور اس میں میجر رول پلے کیا تھا وکرم سارا بھائی نے تو انہی کے نام پر یہ لینڈر کا نام جو ہے وکرم رکھا گیا ٹوٹل ماس اس کا کتنا تھا 3900 kg launch vehicle LVM3 mission life کتنی ہے ان کی جو لینڈر اور rover رہے وہ ہے 1 lunar day یا 14 earth days 1 lunar day یعنی چاند پہ 1 دن پر 14 دن کے برابر ہوتا ہے تو اس کو کسی بھی طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے question 1 lunar day اور 14 earth days اور 1 lunar day ہی اس کا کیوں رکھا گیا دوستو کیونکہ جیسے ہی دیمیج ہو چائنہ اور 4th انڈیا ہو گئی اب soft landing کرانے والی لیکن south pole پر land کرنے والی یا south pole پر پہنچنے والا پہلا دیس بنائے انڈیا اسی کے ساتھ ہمارے پردان منطری نے moon landing spot جہاں پر land ہو آیا ہمارا وکرم جو lander ہے اس کو کیا نام دیا سکتی national space day منانے کی بھی گھوشنا کر دی گئی اب every year 23 اگست کو national space day منائے جائے جس دن ہمارا lander moon کے اوپر اترا اس کے بعد ہم کچھ جو payloads ان میں گئی ہیں وہ دیکھ لیتے lander payloads کیا کیا لینڈر میں جو payloads رم ب lp یا لینگ مور پروب اس کو بولتے ہیں اس کا کام کیا ہے دوستو جو moon کی surface ہے اس پہ جو plasma ہے یعنی ki iron اور electron ان کی density کو measure کرنا اس کا main کام ہے چیست جو ہے یعنی چندراج surface thermophysical experiment اس کا کام کی ہے اس کا کام ہے جو moon کی surface ہے وہاں جو seismic activities ہیں جو بھو کمپی گتی ویدیا ہیں ان کو measure کرنا تو یہ 3 payload ہوگے لینڈر کے اب ہیں rover کے payload وہ کون کون سے ap xs یعنی alpha particle x-ray spectrometer اس کا کام ہے وہاں کی chemical composition ہے اس کو analyze کرنا اور LIBS یہ laser induced breakdown spectroscope ہے اس کا کام ہے وہاں کی elemental composition جیسے calcium magnesium potassium اس طریقے کے elements کا analyze کرنا اس کا کام ہے compound جو ہے جو ہمارا ap xs ہے یہ کرے گا compound کا analyze chemical composition کا اور propulsion module payload جو ہے وہ کیا ہے shape یہ وہاں orbit میں ہے اور یہ کیا گا spectropolarimetry of habitable planet earth اس کا پورا نام ہے اور یہ محاصر جو spectral analysis کرے گا earth کا جو یہ shape ہے next ہمارا question ہے دوستو حال ہی میں چلچہ میں رہی نمالی گھڑ refinery نمالی کت میں سے کس راج میں استطعت نمالی گھڑ refinery یہ استطعت دوستو اصام میں option اور یہ کیوں نیوز میں ہے کہ یہ high grade ڈیجل جو ہے نیپال کو سپلائی ہونے کی کچھ بات ہو رہی ہے تو نمالی گھڑ refinery سے کیا جائے گا اس لیے نیوز میں ہے اور آسام کو دیکھ لیتا ہے یہ آسام ہے seven sisters جو ہیں نور تیسٹ کے seven state اس کا سپس سرمائے گورنر گلاب چند کٹار یا ہائی کورٹ قوارٹ میں اس کا next جو question ہے سی آر راؤ جن کا حال ہی میں نیدن ہو گیا ہے نمالی کت میں سے کس چھتر سے سمبند دیت تھی سی آر راؤ یہ دیکھ سکتے آپ یہ کون تھے mathematician تھے option age right اور to be precise اگر ہم بول لیں تو یہ statistician تھے ان کا حال ہی میں نیدن ہو گیا ہے حال ہی میں بی سی سی آئی نے ون ڈے انٹرنیشنل ورلڈ کپ کے لیے جو 2023 میں انڈیا میں ہونے وال آئے وڈی آئی ورلڈ کپ اس کے لیے نمالی کت میں سے کسے ٹکٹنگ پلیٹ فورم بنانے کی گوشنا کی ٹکٹ کان بک کی جائیں گے بک مائ سو پر اپسن ب اگر آپ ٹکٹ بک کرنے ون دے انٹرنیشنل ورلڈ کپ کے لیے تو وہ کان کریں گے بک مائ سو پر حال ہی میں نیشنل گرین ٹریبنل NGT کے نئے عدیقص کون بنے ہیں وہ بنے ہیں پرکاس شری واسط option A is right یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کلکٹا ہائیٹ کوٹ کے چیف جسٹیس ہیں پرکاس شری واسط ان کو بنائے گیا NGT کا نیا چیئر من NGT کیا ہے نیشنل گرین ٹیبولن اور 2010 میں اس کی ستھاپنا کی گئی پرنسیپل بنچ جو اس کی وہ کہا ہے نیو ڈیلی میں ہیں باقی ریجنل بنچ اس کی باپال پونے کولکٹا اور چننہی میں ہے اور فرسٹ شیئر پرسن اس کے کون تھے لوکے سور سنگ پنٹا حال ہی میں ورلڈ پیرا پاور لفٹنگ چیمپننسیپ میں بھارت نے کون سا پدک پہلی بار جیتا ہے کون سا پدک پہلی بار جیتا ہے ورلڈ پیرا پاور لفٹنگ چیمپننسیپ میں وہ جیتا ہے سون پدک گولڈ اور یہ کہاں پر آیوز جیت کی جا رہی ہے یہ دبائی میں دبائی UAE United Arab Emirates میں جو دبائی ہے مہا پر اس کا آیوز جن کیا جا رہا ہے world پیرا پاور لفٹنگ چیمپننسیپ کا حال ہی میں چرچہ میں رہی سوال بار ٹریٹی میں کتنے سدج 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 سامل ہیں کتنے میمبر ہیں اس کے سوال بار ٹریٹی کے 46 کب کی گئی تھی یہ 1920 میں 46 میمبر ہیں انڈیا بھی اس کا میمبر ہے اور یہ ہے سوال بار سوال بار آپ دیکھیں گے تو آرکٹک ریجن میں جیسے ہم یوروپ کے اوپر جائیں گے تو یہ سوال بار ہے یہ ایک ارکی پیلگو ہے یعنی آئی لینڈ سکا ایک گروپ اس کو بولتے آرکی پیلگو سوال بار اس پر نوروے کی سوورنیٹی کو ریکوگنائز کرنے کے لیے یہ ٹریٹی کی گئی تھی سوال بار ٹریٹی تو اس پر کس کا کس سوورنیٹی ہے جو سوال بار ہے یہ آرکی پیلگو نوروے کی اور یہاں پر جو کنٹریز ہیں وہ بھی جاتے ہیں پر ریسرچ بغیرہ کرنے کے لیے لیکن اس پر جو سوورنیٹی ہے وہ نوروے کی مانی گئی ہے اور نوروے سے پرمیشن لینا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ مان حال ہی میں دکھ افریقہ کے جوہانس برگ میں جوہانس برگ میں پندروے برک سکھر سمیلن میں کتنے دیسوں کو برک سمیلن سمیلن کیا گیا برک میں کچھ نئے سمیلن کیے گئے ہیں کتنے کیے گئے ہیں وہ سکھ اپسن سیز رائٹ یہ دیکھ لیتے ہیں 15th برک سمیٹ جوہانس برگ ساؤ افریقہ میں ہوئی اس میں نیو میمبر جو ہے انکلوڈ کیے گئے افریقہ اس کا فرمولیزیشن کیا گیا 2006 میں سنگھائی میں پہلی سمیٹ 2009 میں برک میں ہوئی تھی تب اس میں ساؤ افریقہ بھی نہیں تھا اور یہ ساؤ افریقہ کو انکلوڈ کیا گیا 2010 کی جو سمیٹ ہوئی برازیل میں برازیل میں ٹھیک اور اب اس میں جو جو آنیس برگ میں ہوئی سمیٹ 15th برک سمیٹ اس میں 6 سدس سامل کیے گئے ہیں تو اب اس کی پوری سدس سنگھ کتنی ہوگی یہ 11 ہوگی ہے برک کی تو یہ مجبوط سنگٹن بنتا جا رہا ہے آگے چلتے حال ہی 69th national film awards کی گوشنا کی گئی ہے دوست نملی کتنے سے کسے best feature film کا award دیا گیا تو 69th national film award best feature film award ملا rocketry کو option c rocketry the numby effect باقی اور کون کون سے award ملے ہیں کس کو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں 69th national film awards for the year 2021 best feature film rocketry the numby effect r madhavan is director producer best male actor kone alloo arjun pusspa the rise movie best female actor alia bat or krithi sennan joint lean ko dya gaya alia bat ko gango bhai ka thi best director award nikhil mahajan ko marati film godavari us ke direction ke best popular film rr or best hindi film sardar kudam or a visual memory ke liye bhai kudam rocketry best feature film popular film rr best actress kriti shenan alia bat best actor infosys ne halim nimalikit me se kis apna brand ambassador bna kis ko bna right answer is b rafil nadal ko yye tennis se related rafil nadal halim azar bhaijan ki razdani bakum iog chess world cup ka kitaab nimalikit me se kis nai jita chess world cup me joh title ha woh kis nai jita me magnus kalsam norway kis ko arayano nai r praag nand ko joh india ke hen in ko hara kar in nai world cup joh chess ka is title jita کتنے نئے جلے چار ابھی اسم میں کتنے جلے ہیں دوستو تھرٹی ون ہے تو یہ پلس فور ہو جائیں گے تو ابھی تھرٹی فائیو جلے ہو جائیں گے ٹوٹل اسم میں کون کون سے جلے بنانے کی گوشنا کی گئی ہے یہ دیکھئے ایک ہے بجلی بیسونات ہو جائی اور تاملپور یہ چار نئے جلے بنائے جائیں گے حالی میں نملی کتنے سے کس دیش نے پردان منطری نریندر موڈی کو دی گرینڈ کروس آف دی آرڈر آف اونر سے سممانت کیا ہے تو یہ سممان دیا گیا ہے پردان منطری موڈی کو کس دیش نے دیا ہے گریس نے ابھی جب گریس کے دورے پر تھے پردان منطری تو وہاں ان کو یہ فرسکار دیا گریس کی راشت پتی نے یہ دیا گریس دیکھ لیتے ہیں یہ ساؤدن ایوروپ میں ہیں بلکل میڈیٹرین سی کے تٹھ پر یہ باؤنڈری اس کی بلگیریا میسیڈونیا اور البانیا سے لگتی ہے اور ایک طرف اس کے ایجین سی بی ہے اور ادھر ٹرکی سے اس کی باؤنڈری لگتی ہے آگے چلتے ہیں حال ہی میں چرچہ میرا چھا بار پورٹ نملی کتنے سے کس دیش میں استیت ہے چھا بار پورٹ رائٹ آنسر ہے اس کا بی یہ ہے ایران میں اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ یہاں پر استیت ہے دوستو ایران میں چھا بار پورٹ اور یہ انڈیا نے جوئنٹل ایران کے ساتھ ڈیولپ کیا ہے اور کسی لیے ڈیولپ کیا ہے کہ ٹرانجٹ روٹ جو انڈیا کا ہے افغانستان جانے کے لیے یا یہ جو یہاں پر سینٹرل ایسیم کنٹریز ہیں یہاں جانے کے لیے پاکستان سے ہو کر جاتا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہمارے جو ریلیشن ہیں وہ زیادہ اچھے رہتے نہیں ہیں تو ہمیں یہاں سے ایک الٹرنیٹ روٹ چاہیے تھا جو ہم نے یہاں ایران میں بنایا ہے ایران کے تھرو اب ہم یہاں جا سکتے ہیں افغانستان اور یہ سینٹرل ایسیا کو ہم کور کر سکتے ہیں ترکمینستان اجبیکستان تاجکستان جو بھی ہیں وہاں بھی ہم جا سکتے ہیں اور پاکستان کے اب میں ایسی کوئی جورت پڑے گی نہیں اگر یہ چھابار پورٹ یہاں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو اور یہ کس لیے نیوز میں ہے تو اس کے بیچ میں کچھ آپس میں ڈیسپٹ تھا انڈیا اور ایران کے بیچ میں جو فورین آر بیٹریشن کو لے کر وہ اپسول ہو گیا ہے تو اس وجہ سے نیوز میں ہے تو بہت ایمپورٹنٹ ہے انڈیا کے لیے سٹریٹجیکلی بھی یہ جو چھابار پورٹ ہے ہالی میں گھوشت انڈیا سمارٹ سٹیز آوارڈ کونٹیسٹ ٹو تھاؤوزن ٹوٹی ٹو کے نسار نمیلی کت میں سے کس سہر کو بیسٹ سمارٹ سٹی کا آوارڈ دیا گیا ہے بیسٹ سمارٹ سٹی کا آوارڈ کس کو ملا ہے ان دور کو اپسن سیج رائٹ باقی اور بھی چیز دیکھ لیتے ہیں اس میں انڈیا سمارٹ سٹیز آوارڈ کونٹیسٹ ٹو تھاؤوزن ٹوٹی ٹو یہ اس کا فورت ایڈیشن ہے ٹو تھاؤوزن ایٹین سے یہ سٹارٹ کیا گیا پھر نائنٹین میں دیا ٹو تھاؤوزن ٹوٹی میں دیا لیکن ٹو تھاؤوزن ٹوٹی ون میں نہیں دیا گیا کیوں کیونکہ کوویڈ تھا کوویڈ پینڈیمک کے کارا نہیں دیئے گئے تھے یہ آوارڈ اب یہ ٹو تھاؤزن ٹوٹی ٹو کے آوارڈ دیئے گئے ہیں اور ان کو کون مینسٹری آف ہاؤسنگ اور اربن افیرس کے انڈری یہ دیئے جاتے ہیں بیسٹ سمارٹ سٹی کس کو دیا گیا ہے اندور کو اس کے بعد کون رہی ہے سیکنڈ اور تھرڈ سورت اور آگرہ ٹوپ اسٹیٹ مدی پردیس رائے تمیلناڑو سیکنڈ راجستان تھرڈ اور بیسٹ یونین ٹیرٹری یعنی کی جو کینڈر ساشیت پردیس ہے وہ کون سا رائے چندگڑ تو کوئی سا بھی کوششن پوچھا جا سکتا ہے سارے فیکٹس اس میں یاد رکھئے نیچٹ ہمارا کوششن ہے ہالی میں عزربیجان کے باکو میں آئے جیت ورلڈ سوٹنگ چیمپئنشپ ٹو تھاؤزن ٹوٹی ٹری میں بھارت جو ہے پدک تعلی کا یعنی کی میڈل ٹیلی میں کون سے ستھان پر رہا ہے رائٹ آنسر اس کا ہے بی سیکنڈ رہا ہے فرسٹ کون رہا ہے چائنہ چائنہ نے ٹوپ کیے میڈل ٹیلی فیفٹین گولڈ سیون سیلور اور سکس برونج کے ساتھ انڈیا سیکنڈ رہا ہے سکس گولڈ اور ایٹ برونج کے ساتھ انڈیا نے کوئی سیلور میڈل یہاں نہیں جیتا ہے اور یو ایس سے اس میں تھرڈ رہا ہے فائیو گولڈ ٹو سیلور اور ورن برونج کے ساتھ اور ورلڈ سوٹنگ چیمپئنسی پہ کاؤں ہی باکو میں اجربیجان میں آگے چلتے ہیں حال ہی میں مکھ منتری سیکھو کماؤ یوجنا کی شروعات نمیلی کتمی سے کس راجے میں کی گئی کس راجے میں شروع کہی گئی یہ یوجنا رائٹ آنسر مدھے پردیس میں اوپسن ایس رائٹ اور یہ ہے کیا مکھ منتری سیکھو کماؤ یوجنا اس میں اس ٹائپینڈ بھی دیا جائے گا تو اسی لیے اس کو بولا گیا ہے سیکھو بھی اور کماؤ بھی تو مکھ منتری سیکھو کماؤ یوجنا یہ کی گئی ہے مدھے پردیس میں باپال کیپٹل ہے سی ایم سیوراج سنگھ چوہان گورنر مانگو بھائی سی پٹیل اسیمبلی سیٹس ہیں ٹو تھرٹی یہاں بھی الیکشن ہونے والے ہیں آل فلال میں اور ہائی کورٹ اس کا کہاں ہے جبالپور میں آگے چلتے ہیں حالی میں جاری نیوٹریشن اویرنیس انڈیکس 2023 کے انوصار نیملی کت میں سے کون سا راجز سیٹس پر رہا ہے نیوٹریشن اویرنیس انڈیکس یعنی کی نیوٹریشن کے بارے میں کس کو کتنا اویرنیس ہے اس بات کو لے کر یہ کیا جاتا ہے سب سے اوپر اس میرا پنجاب اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اس کو ریلیج کون کرتا ہے رائٹ ٹو پروٹین کیمپین کے دوارا ہی ریلیج کیا جاتا ہے اس میں کس چیز کا assessment کیا جاتا ہے اویرنیس افورڈیبیلیٹی اور ایکسیسیبیلیٹی ٹو نیوٹریشن ان تین چیزوں کا اویرنیس افورڈیبیلیٹی اور ایکسیسیبیلیٹی ان کا assessment اس میں کیا جاتا ہے تو سب سے ٹوک پی رہا پنجاب اور سب سے نیچے رہ بیہار اس میں نیکسٹ ہمارا کوششن ہے ہالی میں جاری سوچھ وائیو سرویکشن 2023 کے نصار دس لاکھ سے ادھک جنسنکیا والے سہر میں نیملی کی طرح سے کون سا سہر سیرس پر رہا ہے ٹوک پر کون سا رہا ہے سوچھ وائیو سرویکشن میں دس لاکھ سے ادھک آبادی والے جو سہر ہے آئیٹ آنسر بی اندور اندور کھا ہے ایم پی میں مدی پردیس میں اور کیا ہے سوچھ وائیو سرویکشن سینٹرل پولیشن کنٹرول بورڈ کے دوارہ کیا جاتا ہے سی پی سی بی توپ سٹی جس میں رہی ہیں اندور فرسٹ نمبر پہ پھر آگرہ تھانے سری نگر اور بھوپال ایک کوششن اس میں یہ بھی بن سکتا ہے کہ اس کی ایم پی کی دو سٹی توپ فائی میں رہی ہیں اندور اور بھوپال بھوپال پانچ میں نمبر پہ رہی ہیں اندور فرسٹ نمبر پہ تو یہ بھی ایک کوششن بن سکتا ہے اس کے ساتھ یہ پران ہے یہ پورٹل ہے فور ریگولیشن آف ایر پولیشن ان نون اٹینمنٹ سٹی اور یہ لانچ کیا گیا تھا کس کے لیے مونیٹرنگ آف ایمپلیمنٹیشن آف نیشنل کلین ایر پروگرام نیشنل ایر کرتی ہیں اس کی انفرمیشن اس پورٹل پہ حالی میں نملی کت میں سے کس راجے سرکار نے پلاسٹک کی پانی کی بوتلوں پر پرتیبن لگانے کا فیصلہ کیا ہے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے تو وہ کون ہے اسم اسم نے بین کر دیا ہے پانی کی جو بوتلیں پلاسٹک کی ان کو حالی میں چلچہ میں رہی سیتھا کلی فوکارٹ نملی کت میں سے کس راجے سے سمبند دیت ہے c یہ کیرلا سے سمبند دیت سیتھا کلی فوکارٹ اور یہ ہے کیا کیرلا میں ہے اور اس کو ویدہ اور پلائی کمیونیٹیز کرتی ہیں اور یہ ایک طریقے کی کی کیا ہے دانس اور تھیٹر آرٹ ہے اس میں جو رامائن کے کچھ اپیسوڈ ہیں ان کا اس میں اگزیبیشن کیا جاتا ان کا پردرسن کیا جاتا ہے آگے چلتے ہال ہمیں بھارت تثہ ایسین ڈیولپ مینک نے کھا کلائیمیٹ چینج اینڈ ہیل سینٹر کھولنے کی گھوش نہ کی ہے کلائیمیٹ چینج اینڈ ہیل سینٹر بھارت نے اور ایڈی بھی نے مل کر نئی دل میں تو یہ کلائیمیٹ چینج اینڈ ہیل سینٹر نیو ڈیلی میں بھائی انڈ اینڈ اینڈ ڈیولپ مینک اس کے ساتھ ہی کچھ اور انسٹی ٹیوشن بھئی انڈ میں کھولے گئے آلی میں جیسے ڈبلو اچو کا سینٹر فور گلوبل ٹریڈیسنل میڈیشن یہ کہاں پر ہے جام نگر میں گجرات میں اور ایک اچو کا ہی اٹیچ جو ہے ایلائنس ہے ایلائنس فور ٹرانس فورمیٹیو ایکشن آن کلائیمیٹ اینڈ ہیلت تو اس کو بھی دیان رکھے کبھی پوچھا جا سکتا ہے اٹیچ کا سمبند کس سے ہے تو آپ کو دیان رکھنا ہے ہیلت سے آگے چلتے ہیں حال ہی میں چرچہ میرا کاجی رنگا نیشنل پارک نملی کتما سے کس راج میں عوستی تھے یہ ہے اسام میں دوست اوپسن سی جیز رائٹ اور یہ کس وجہ سے نیوز میں ہے کہ اس گھوز یہ اس کی پہلی وومن فیل ڈیریکٹر بنی ہے اور کاجی رنگا نیشنل پارک جو ہے یہ ون ہون رائن یا ایک سیگھ والے گینڈے کے لیے اور یہ ٹائگر ریجور بھی ہے اس کلچر مینیسٹر کی میٹنگ کا یہ کیا گیا وارانسی میں آپسن سیج رائٹ جی ٹوانٹی کلچر مینیسٹر میٹنگ وارانسی اتر پردیس میں اور کلچر یونائٹس اول یہ کیمپین یہاں پر لونچ کیا گیا اور فور سیج کی یہاں بات کی کلچر کرییٹی ویٹی کومرس آؤٹکم ڈوکومنٹ جو اس کے باد میں ایک ڈوکومنٹ جاری کیا جاتا ہے ہر کوئی بھی کون فرنس ہوتی ہے اس کو نام کیا دیا گیا کاس کلچر پاتھ ہوئے حال ہی میں ناسا وی سپیس ایکس کے دوارہ انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن کے لیے کون سا مشن لونچ سپیس ایڈمنیش سٹیشن تو سیو سیو ناسا ان سپیس ایکس نے لونچ کیا فور انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن اس میں چار ایسٹرونوٹ کو بھیجا گیا ہے یو ایس سے ڈین مارک جاپان اور رسیہ سے ایک ایک کس کے دوارہ کمانڈیڈ ہے جیسمن موگ بیلی یہ کانیڈی سپیس سینٹر جو فلوریڈا میں وہاں سے اس کو لونچ کیا گیا اور اس کا مین کام کیا ہے دو کام یہ کرے گا ایک تو جو مائکرو ارگنیزم ہے وہ سپیس میں سروائیو اور ریپروڈیوز کر سکتی ہیں اس بات کی ریسرچ کرے گا اور دوسرا ہم ارث پہ سونے میں اور سونے میں ہماری فیجیولوجی میں کیا ڈیفرینس ہے اس چیز کی یہ ریسرچ کرے گا اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل سپیس سٹیشن یہ دوستو یہ کب سے چل رہا ہے 1998 سے ٹھیک ہے اور سنج 2001 یہاں کوئی نہ رہتا ہی ہے انٹرنیشنل سپیس سٹیشن پر ابھی ماں کرو سکس ہے پہلے سے جو رہ 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 جب یہ کرو سیون ماں پہنچ گا تو وہ واپس آ جائیں گے اور یہ ڈی کمیشن کب کیا جائے گا انٹرنیشنل سپیس سٹیشن یہ 2030 میں اس کو ڈی کمیشن کر دیا جائے گا پھر نیا سپیس سٹیشن بنایا جائے ہال بھارت کی ویجوالی چیلنج وومن کرکٹ ٹیم نے نمیلی کت میں سے کس دیش کو اور آ کر برمنگم میں آئیو جیت آئی بی ایس سے ورلڈ گیمز میں سون پدک جیتا گولڈ میڈل جیت لیا یا برمنگم کے آئے یوکے میں تو یہاں پہ آئی بی ایس سے ورلڈ گیمز اس میں ویجوالی چیلنج جو وومن کرکٹ ٹیم ہے ٹی 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 لگ رہا ہوگا آپ آئی بی ایس سے ہے لیکن یہ آم بول لیں international blind sport federation اس کو دوستو پہلے international blind sport association بولتے تھے اس لئے اس کا نام ibs ہے لگن یہ اس کا abdivision چل رہا ہے حالانکہ اس کا نام ویسے change ہو گیا international blind sport federation اس کی انٹرن ورلڈ چیمپئن سی ڈین مارک میں ڈین مارک کھا ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوروپ میں اور Copenhagen اس کی capital ہے ڈین مارک کی آگے چلتے ہیں حال ہی میں نملی کھت میں کون 9 ورس بعد دوبارہ national چیز 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 بنائے آفٹر 9 years دوبارہ سی نیشنل چیز چیمپئن کون بنائے س پی سی تور اپس ای 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 آپ دیکھ سکتے ہیں س پی س تور رومن یہ کون ہے ویشنو پرسن اور یہ آرون گھوش تو فرس س س تر یہ رہے ہیں نیشنل چیز چیمپئن سک میں تو یہ س س س نو ہیں کون س س یہ ہیں اج س س ہیلتھ کے فانڈر اور یہ کیا کرتا ہے اج س لو کوشت ہیلتھ کو س میں س چیز س چیز ہی ہی میں جانت مہا پاترہ کا نیدن ہو گیا ہے نیم لی کت میں سے کس چیتر س س س س با جانت مہا پاترہ اور یہ تھے پویٹ اور پویٹ بھی کیسے انگلیس کے پویٹ تھے یہ انڈیا میں کافی فیمس تھے انگلیس کے پویٹ تھے جیند مہاپاترہ حال ہی میں نملی کت میں سے کس نے ایک نیا فیشن سٹور یستا کے نام سے لونچ کیا ہے فیشن سٹور ہے یہ کس نے لونچ کیا ہے ریلینس ریٹیل نے اپسن ایز رائٹ اور ٹاٹا ریٹیل کا ہے ٹاٹا کا ہے جوڈیو اس کا ہے جو فیشن سٹور ہے جوڈیو اس کا نام ہے تو یہ فیشن سٹور یستا لونچ کیا ہے ریلینس ریٹیل نے اور اس پہ افورڈیبل پرائس پہ ہی جو کلوٹس ہیں وہ ملیں گے حال ہی میں انڈین کوسٹ گارڈز نے نملی کت میں سے کس دیش کے کوسٹ گارڈز کے ساتھ سیوگ بڑھانے کے لیے سمجھوتا کیا ہے تو کس دیش کے ساتھ کیا ہے یہ فلیپینز کے فلیپینز کو دیکھ لیتے ہیں یہ فلیپینز ہے ساؤت اسٹیشن کنٹری ہے اور دو اس کے میجر جو آئی لینڈ ہیں وہ کون کون سے ہیں لوجون اور منڈاناؤ اور یہ لوجون پر اس کی جو کیپٹل ہے منیلا وہ اس تھی تھے ہیں فلیپینز کی تو فلیپینز کے کوسٹ گارڈ کے ساتھ انڈین کوسٹ گارڈ نے ابھی ایک ایگریمنٹ کیا ہے حال ہی میں چرچہ میں رہی لکی بی لیپ نمیلی کت میں سے کس راجہ سرکار دوارہ لونچ کی گئی ہے لکی بی لیپ یہ لونچ کی گئی ہے کیرل کے دوارہ اور یہ ہے کیا لکی بی لیپ دوستو اس پہ جو کنجیومر ہے وہ اپنے جو جی ایسٹی بل ہیں جو کنجیومر ہے جو اس نے کوئی سامان خرید آیا اور اس کا جو بل ہے جی ایسٹی بل وہ اس پہ اپلوڈ کرتا ہے اور اس میں لکی ڈرو نکلتے ہیں اور اس میں کچھ آوارڈ بھی دیے جاتے ہیں جو کنجیومر ہیں ان کو تو اس سے کنجیومر کے اندر یہ حیبٹ بڑھے گی کہ وہ جی ایسٹی جو پکے بل ہیں جی ایسٹی والے بل ہیں وہ لے اور اس سے جو ٹیکس ایویزن کرتے ہیں ریٹیلرز جتنے بھی اس میں بھی کمی آئے گی اور اس کو اب جو ہماری سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ بھی اس کو پورے بھارت میں لاغو کرنے کی سوچ رہی ہے حال ہی میں ای گورنینس پر چھبیسوے راشتیا سمیلن کا ایوزن نملی کتمے سے کس اسطحان پر کیا گیا ای گورنینس پر ٹونٹی سکھت نیشنل کونفرینس یہ کی گئی اندور میں ایم پی میں ٹھیک ہے ٹونٹی سکھت نیشنل کونفرینس ای گورنینس اندور ایم پی میں اور تھیم اس کی کیا رہی دوستو برنگنگ سیٹیجنس اندسٹری ان گورنمنٹ کلوزر تھیم کے اوپر کوششن پوچھے جاتے ہیں تو انپورٹینٹ ہے یہ یاد رکھیں اس کو برنگنگ سیٹیجنس اندسٹری ان گورنمنٹ کلوزر اور آج کا ہمارا نیکسٹ کوششن ہے اور لاسٹ کوششن ہے حال ہی میں چرچہ میں رہے ریڈ پلس کی شروعات کس ورس کی گئی تھی تو یہ رائٹ آنسر اس کا آج دوستو 2008 میں اس کی شروعات کی گئی تھی اوپسن بیز رائٹ ٹھیک ہے اسٹارٹیڈ ان 2008 اور اس کا مین مقصد کیا تھا ریڈیوز گریناوز گیس ایمیسنس ٹھیک ہے اور ریڈ کی فل فرم کیا ریڈیوزنگ ایمیسنس فرم دیفوریسٹیشن این فوریسٹ دیگریڈیشن پہلے یہ ریڈ ہی تھا خالی ریڈ پلس باد میں ہوا ریڈ پلس کرنے کا ریڈیشن یہ تھا کہ پہلے اس پہ جو جور تھا وہ کس پہ دیا جارہا تھا دیفوریسٹیشن اور فوریسٹ ڈیگریڈیشن ان کو ہی کم کرنے کا لیکن باد میں کیا ہے اس کے کنجرویشن پر فوریسٹ کے اور اس کے سسٹینیبل مینجمنٹ پر بھی فوکس کیا گیا تو باد میں اس کو ریڈ پلس کہنے لگے اور اس کا مین جو مقصد ہے وہ ہے to reduce گریناوز گیس ایمیشن اور یہ وولنٹری ہے اور مینلی اس میں developing کنٹریز پہ فوکس کیا گیا ہے اور یہ کس کے اندر آتا UNFCCC United Nations Framework for Convention on Climate Change تو یہ بیسیکلی ریڈ پلس کیا ہے to reduce گریناوز گیس ایمیشن تو دوستو آج کے سیسن میں اتنا ہی اور ہم نے جو بھی important events ہوئی تھی اس ویق میں اس کو پورا detail میں cover کر لیا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو like share ضرور کریں اور چینل کو subscribe کر لیں اسی کے ساتھ دوستو ملتے پھر next کسی ویڈیو میں interesting ویڈیو کے ساتھ تب تک کلیے گوڈبای have a nice day